آپ کی نظر میں قوم سی والی بیٹی آپ کو چاہیے ایک بیٹی تو وہ ہے جس کو آپ نے ہری سکول کرایا امے کرایا بی اے کرایا امے کرایا بعد میں آپ اس سے کہنا ہے بیٹی ذرا پردہ کر لیا گھر تو وہ کہہ رہی ہے تم ابھی جاہل ہو تم پڑھانے مزاج کی لوگ ہو تمہیں ابھی اب بخبر کوئی نہیں اب زمانہ بدل چکا ہے جو تمہارے سامنے کھڑے ہو کے سینہ تان کے آپ سے بات کرے یہ سی والی بیٹی آپ کو پسند ہے یا وہ بیٹی جو پڑی لکھی تو ٹھیک سے نہیں ہے مگر جب باپ نے کہا بیٹی ذرا سر کیوں نہیں ڈھکتی تو بیٹی سر ڈھک کے کہے اببا آج کے بعد کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی میں آپ کی بیٹی ہوں آپ جیسا کہیں گے میں ویسے ہی مانوں بتاؤ کون سی والی بیٹی گھر بنائے گی اللہ بتاؤ اب تو اس بات کو پہنچ گئے ہوگے ہم پچھلے بیس سال سے سن رہے تھے لڑکیوں کو پڑھاؤ ان کو آگے پڑھاؤ میں پڑھانے کا مخالف نہیں مگر ذرا غور کیجئے ہمیں جتنا بھی دین ملا ہے ماں باپ سے ملا ہے آپ کو کونسی والی بیٹی پسند ہے وہ جسے آپ نے پڑھایا لکھایا مگر وہ دین جانتی تھی آپ نے کہا بیٹی نبی کی حدیث ہے میری بیٹی نماز تجھ پہ فرض ہے تو نماز پڑھا کر تو نماز پڑھے گی تو پھر آنے والی تری نسلیں بھی نمازی ہوں گی تو وہ جو نماز پڑھنا شروع کر دے آپ کے کہنے سے وہ اچھی آپ کو لگی یا وہ پہلی والی اچھی ایک لڑکا تو آپ کا وہ ہے جو تو آپ کو ڈیٹ ہو گیا پڑھ لگ گیا امے ہو گیا بی ہو گیا اے پڑھ گیا اور پھر اس کا ایک بیٹا آپ کا وہ ہے جو بیچارہ سادہ پڑھا لکھا نہیں ہے قرآن پڑھا ہے نماز بھی پڑھتا ہے کماتا ہماتا بھی زیادہ نہیں ہے ہلکہ پھلکہ کماتا ہے محنت کر کے مگر جب باپ نے ایک لڑکے سے کہا بیٹے نماز پڑھا کرو اور تم جو ہے نا ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو تبدیل کرو اور ذرا تھوڑا سا ہمارا بھی خیال لکھا کرو ہم نے بھی تم سے عارضوں میں رکھی ہیں اببا آپ کے اوپر آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے میں نے پڑھائی اپنے آپ کی آج میں جہاں ہوں اور وہ آپ کو ظلیل کرے آپ کا دل دکھائے وہ لڑکا آپ کو پسند ہے یا وہ لڑکا جس سے آپ کہیں میرے لال ذرا تھوڑا سی میری بات مان لیا کر تو وہ بیٹا کہے اببا آپ اگر کہو گے کہ دھوپ میں پورے دن کھڑا رہو تو میں کھڑا رہوں گا کیونکہ آپ کا غلام مجھے مدینہ والے نے بنایا ہے کونسی والی اولاد آپ کو پسند ہے میری بہنوں کو کونسی پسند ہے اور آپ کو کونسی پسند ہے بہت اچھے جملے ہیں سیئے صاحب میں آپ سے پوچھ رہا یا کوئی تقریر نہیں کرنا پوچھ رہا ہوں وہ بچہ جو جہنم میں جلا گیا وہ کامیاب ہو گیا یا جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا وہ آدمی کامیاب ہے جس نے اپنے بچوں کو خوب میند سے کہ اچھا آپ دنیا دار تو نہیں ہو مسلمان ہو مجھے بتاؤ آپ آپ نے پڑھایا لکھایا لکھانے کے بعد آپ کا بچہ بری عادتوں کے بعد جہنم میں چلا گیا وہ ٹھیک ہے یا جو آپ کا بچہ دیندار بنا اور وہ باپ کونسا کامیاب ہے جو اپنے بچے کے لیے دولت چھوڑ کے گیا پیشے چھوڑ کے گیا گھر بنا کے گیا زمین جادات پوری زندگی بچوں بچوں میں لگا رہا وہ کامیاب ہے یا جس نے اپنے بچوں کو دین دیا اور جنتی بنا دیا وہ کامیاب ہے ابھی یہاں پر ایک آدمی کی ویڈیو وائرل ہوئی چندی گھڑ میں وہ لیکچرار تھا اس کی بی بی پروفیسر تھی دونوں اس کی بی 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 ایک پوری یونیورسٹی چلاتے تھے وہ لوگ اتنے مالدان لوگ تھے وہ اپنی ماں کو مارتے تھے پولیس کے باس ایوڈنس نہیں تھا کئی بار شکایت تھا یہ پولیس نے اس کا ویڈیو گرافی کرائی کیمرے سے زوم کر کے تو وہ اپنی اسی سال کی ماں کو روز مارتا تھا اس کے موں سے مون نکال دیتا تھا مارتا تھا ماں بچاری بول نہیں پاتی تھی ٹھیک سے بیان نہیں دے پاتی تھی اور پولیس والے اس کی طاقت کی وجہ سے اندر جا نہیں رہتے رسوخ والا آدمی تھا توڑا طاقتور تھا تھوڑا مالدار ہو جاتا ہے آدمی تو تھوڑے معاملے بھی اس کے اچھے ہو جاتے ہیں ہلکے سے پولیس بھی اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتی ہے مگر جب اس کا ویڈیو وائرل ہوا وہ تھانے میں گیا اس کو خوب پولیس نے مارا تھوڑا مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ جاہل تھا جو اسی سال کی مجبور ماں کو مار رہا تھا نہیں نہیں وہ فیزکس کیمیسٹری میتھمیٹک سب جانتا تھا سب پڑھاتا تھا مگر بات یہ ہے کہ دنیا کی یونیورسٹریاں فیزکس کیمیسٹری میتھ انگلیش اور ہندی پڑھاتی ہیں مگر دنیا کا کوئی بھی اطارہ اور کوئی بھی یونیورسٹری ماں باپ کا احترام نہیں پڑھاتی ماں باپ کا احترام صرف میرے نبی کا دین پڑھاتا ہے اسی وجہ سے کوئی حافظ اور کاری اپنے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکالتا جب بھی نکالتا ہے انجینئر نکالتا ہے ڈاکٹر نکالتا ہے ماں باپ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت عظمتِ والدین سبحان نہیں سمجھا آپ بات کو میری میں یہ نہیں کہا رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو آپ انگلیش مت پڑھائیے یہ بلکل مت یاد میں کم ذہن کا انسان نہیں بے بھقوب بھی نہیں میرے ماتے سے میرے چہرے سے بھی نہیں لگ رہا ہوں ایسی بات نہیں کروں گا میں آپ سے بات یہ کروں گا کہ پہلے دین سکھایا ہوتا کیا سکھایا ہوتا بولو کیا سکھایا ہوتا بولو اب ذرا میری بات پہ توجہ کرنا تھوڑی سی بات آپ کو تھوڑی سی کڑبی لگے مگر کوئی بات نہیں ہے کڑبی بات سے اور کڑبی دوا سے بڑا فائدہ ہوتا ہے میری طرف دیکھئے اور غور کیجئے بچہ پیدا ہو گیا بچہ بڑھنے لگا آپ کھا رہے ہیں کمارہ ہیں بس آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں میں اپنے بچے کے سامنے نماز پڑھوں گا تو یہ نماز پڑھے گا ورنہ میرا تو کبھی حمد بھی نہیں ہوگی اس سے نماز کو کہنے کی ہو سکتی ہے بیٹھئے بھائی کھا جیسے حضرت کو چھوڑا ہی میں تو توجہ ہے آپ کی نہیں آپ کہہ سکتے ہیں اپنے بچے سے امام حسین احمد اللہ تعالیٰ نے تو پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے کربلا میں اتنا بہترین سہتہ کیا یہ کس سے سیکھا کہہ لگے اپنے باپ علی سے سیکھا علی ایک رات میں ایک ہزار رکعات نمان نفل پڑتے تھے سبحان اللہ آپ کو دیکھتے نہیں ہیں بڑے بڑے بال لگا کے علی علی کرتے ہیں یہ نشیڑی یہ چلم پینے والے ان کے حوالے ہم نے مولا علی کو کر دیا لے وہ قبوال بیٹا ہے اس کے ڈاڑی وڑی کوئی نہیں اور وہ ایسے ہی اپنے بے نمازی وہ مولا علی کی شان بیان کرے گا مولا علی کی شان وہ بیان کرے گا جس کا مو صاف ہو جس کا دل بھی صاف سبحان اللہ جو باب حضور ہو وہ مولا علی کا نام لے گا انشیڑی پاگل مولا علی کا نام لے گا میں آپ سے جو عرض کر رہا تھا میری طرف دیکھت کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں مگر جو بات کر رہا ہوں دھیان سے سنیے آپ بچے بگرتے چلے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ بیٹیاں اور بیٹے اور مسلمان صرف اس میں لگاوا ہے اللہ کا متقاس حتی زر تم المقابر اللہ کہتی فاس بات کرتا ہے اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل لکھا مالک کی زیادہ تلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کو مو دیکھ لیے اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے پھر ہاں ہاں تم جان جاؤ گے یعنی وہ ایک بات کو دو بار کہتا ہے سمجھا رہا ہوں پھر سمجھا رہا ہوں یہ کبھی دیکھا آپ نے جب کوئی آپ سے کر رہا ہے دیکھ میں سمجھا رہا ہوں پھر سمجھا رہا ہوں اللہ کہتا ہے اللہ صحفت علمون سمہ ہاں جان جاؤ گے پھر ہاں تم جان جاؤ گے یہ تمہاری دولتیں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی جا کے دیکھو کتنے قبروں کے اندر سے سک رہے ہیں کہ کاش ہمیں موقع مل جاتا دنیا میں مگر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ کے بیٹے آپ کی بیٹیاں آپ کے بچے یہ آپ کے اوپر ہیں اب آپ کیا کر رہے ہیں ذرا غور کرو بچہ جب رویا تو ماں نے اس کو موائل دے دیا بیٹی جب روئی تو موائل دے دیا اب آپ مجھے بتائیں کبھی جانور کا بچہ تو اپنی ماں کے لیے نہیں روتا ہے روتا ہے کبھی نہیں روتا جب ہی جانور کا بچہ نہیں روتا انسان کا بچہ روتا ہے جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کو پیچان لیتا ہے مگر انسان کے بچے کو وہی ماں لگتی ہے جو اسے پیار دے جو اسے دودھ پلائے انسان کے بچے کو اپنی ماں کی پیچان پیدا ہونے کے ہوتی ہے نہیں ہوتی نا ایس کا بچہ پیچان لیتا ہے انسان کا بچہ پیچانتا ہے نہیں پیچانتا نہیں کیوں اس وجہ سے نہیں جو پیار کرے گا اسے ہی باپ مانے گا جو ماں پیار دے گی اسے ہی مگر تم نے ماں نے کیا کیا ماں نے ابھی کیمرے یونیورسٹی نے اس بات کو صاف کیا ہے یہ جو عورتیں بچے کے رونے پر بچے کو موائل دیتی ہیں دھیان تو سونا یہ موائل نہیں دیتی ڈرکس دیتی ہیں ڈرکس کیا ڈرکس دیتی ہیں یہ نشہ دے رہی ہیں اپنے بچوں کو برباد کر رہی ہیں آگے سے ان کے بچے آوٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے اور وہ اتنے برباد ہو جائیں گے اور اس کا نمونہ ابھی کرنا ٹک میں ایک مسلمان بچہ اس کا دماغ پاگل ہو گیا چھ سال کا پانس سال کا بچہ اس کو اسپتال میں لے جایا گیا ڈاکٹر نے اس کو دیکھا چیک کیا اس کے بعد پوچھا تیری ماں کہاں ہیں کیا لگا پپ جی کے اندر میری ماں ہیں اس سے کہا تیرا باپ کہاں ہیں کہا لگا اسی موائل کے اندر پپ جی میں میری ماں ہیں ماں کہلے گی بیٹے میں تیری ماں ہوں مگر ڈاکٹر نے اسے دیکھا تو والا نہیں نہیں تو میری ماں نہیں ہے میری ماں تو موائل کے اندر ہے باپ گر لگا میرے بیٹے میں تیرا باپ ہوں مگر ڈاکٹر نے اسے سمجھایا کہ جب یہ بچہ تم سے محبت کی باتیں کرنا چاہتا تھا تو موائل دے دیتی تھی خود بھی موائل میں لگ جاتی تھی ادھر ادھر بچے کو تم نے موائل دے دیا اور جب شام کو باپ آیا بے بقوف تو اس نے بھی اسٹاگرام دیکھا فیس بک دیکھا اپنے بچے کو نہیں دیکھا مگر میری بات سنیے اور غور کیجئے آج جب بچہ رویا اور جب وہ پاگل ہوا ماں کہہ رہی ہے ہائے میرے لال یہ کیا ہو گیا تو اس وقت میں ڈاکٹر نے کہا اس سے کہا تُو نے اسے جس کے حوالے کیا یوسی کے حوالے ہو گیا مطلب تُو نے اسے موائل سکایا یہ موائل سیکھ گیا یہاں تک کہ اس بچے کا دماغ اتنا کمزور تھا کہ یہ پاگل ہو گیا اگر تُو نے اسے خدا کی باتیں بتائی ہوتی تو یہ خدا کا ہو جاتا رسول کی حوالے کیا ہوتا اگر تُو نے میری بہن اس پہ ظلم کر دیا تیرا بچہ رویا تو تُو نے موائل دے دیا میں آپ سے ہاتھ جھوڑا ہوں اپنے موائلوں کو دور اوپر رکھا کرو جہاں بچوں کے ہاتھ نہ ہیں کیونکہ آپ خود دیکھتے ہو موائل بچوں کیسے روکو گے بتاؤ مجھے جب آپ نہیں رکھتے آپ کے بچے کیسے رکیں گے